مرحیم کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کو آج کل حلکہ سمجھا جاتا ہے بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ ہے رشتہ داری توڑنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندان کی شکل میں رشتوں کی شکل میں پیدا کیا ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اور خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ددیال ننیال والا خاندان اور ایک سسرال والا خاندان ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا فرمائے اس نے ایک پانی سے انسان کو بنایا اور اسے نصب والا اور سسرال والا بنا دیا یہ کافر کا نظریہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں کتوں سے محبت کر رہے ہیں کتوں کی نام جائدات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بہت سخت تعقید ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے کون کون سے رشتے ہیں جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کی جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنے کی بہت تعقید کی ہے اور منافقین اور کافروں کی علامت بتائی ہے کہ وہ خونی رشتوں کو توڑتے ہیں فرمائیے منافق اور کافر لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑتے ہیں اور اس رشتے داری کو بھی توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو صلح رحمی کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی زبان میں رحم رشتے کو جوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے داری کو دوڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا چاہے نماز پڑے تحجد پڑے کتنے ہی نیکیوں لو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے رشتے داری جو ہے نا خونی رشتوں کے ایک شکل دی ہے صورتِ مثالیہ وہ اللہ کے عرش سے وہ لٹکی رہتی ہے رشتے داری اور یوں دعا مانگتی ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ اور جو مجھے توڑے تو اس کے ٹکڑے کر دے اس کو برباد کر دے تو یہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے لہذا جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں یعنی اس کے بھی کام بناتے رہتے ہیں اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں یعنی اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں اس کی زندگی سے برکت اور سکون چھین لیتے ہیں اس کی حدیث میں فضیلت بھی بہت ہے جہاں وعیدیں ہیں کہ رشتوں کو توڑنے پر عذاب ہے وہاں رشتوں کو جوڑنے پر فضائل بھی بہت ہیں بہت نیکی ہیں تو اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتوں سے کون سے رشتیں مراد ہیں کن رشتوں کی زیادہ تعقید ہے جوڑنے کے آج سگے بھائی سے برا سلوک ہوتا ہے اور دوستوں سے اچھا سلوک ہو رہا ہے اس پہ فخر بھی کر دے لو باپ سے برا سلوک ہو رہا ہے دفتر میں جو بوس ہے اس سے اچھا سلوک ہو رہا ہے تو یہ ساری اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے رشتوں میں جو سب سے پہلے ہیں وہ تو والدین ہیں ان کا تو اللہ نے الگ سے حق بیان کی ہے اس پر تو بیان بھی ہو چکا باقی رشتوں میں سب سے پہلے بھائی بہنوں کا رشتہ آتا ہے بھائیوں کا اور بہنوں کا ان رشتوں کی طرف آج کل لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہے بھائی نراز ہوگا دو دو سال سے باتچیت مند ہے یہ کہتے ہیں میری بھلا سے بند ہے تو بند رہے میں کوئی اس سے پیسے تھوڑی لیتا ہوں میرا محتاج تھوڑی ہے وہ ایک ہی گھر میں دو دو بھائی رہتے ہیں دو دو سال سے تین تین سال سے ناکھ مو چڑھائے ہوئے ہیں دونوں نے ایک ادھر دیکھتا ہے دوسرا دوسری طرف اس کو دیکھ کے مو پھر لے بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہیں سگی بہنوں میں لڑائیاں ہیں اور اسی تو بہت وعد میں آتے ہیں جا کے سگی بہنوں میں لڑائیاں تو یہ بہت بڑی وعد ہے اس پر پھر بھائی بہنوں کے بعد سب سے قریبی رشتہ ہے باپ کے جو رشتہ دار ہے یعنی چچا اور پھوپی اور ماں کے رشتوں میں خالہ اور مامو ان کا شریعت نے بہت زیادہ حق بیان کیا ہے یہ محرم رشتوں میں آتے ہیں ان کا پردہ نہیں ہے دوسرے سے پھوپی کا اپنے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے چچا کا اپنی بھتیجی سے پردہ نہیں ہے مامو کا اپنے بھانجے سے پردہ نہیں ہے اور خالہ کا مامو کا اپنی بھانجی سے اور خالہ کا اپنے بھانجے سے تو یہ بھی خونی رشتوں میں ہے کہ زیادہ قریب ہیں ایک دوسرے کے تو ان کا دوسروں کی رسبت زیادہ خیال ہے باپ کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو باپ کا ہے اور ماں کے رشتوں کا وہی احترام ہے جو ماں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالت بمنزلت الام خالہ بھی ماہی کی طرح ہوتی ہے خالہ بھی ماہ کی طرح ہوتی ہے لوگ کئی کئی عرصہ سال گزر جاتے ہیں ان رشتوں سے ملے نہیں ہوتے ہیں ملاقات نہیں کی ہوتی ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی مجلس میں بیان فرما رہے تھے ان کا معمول تھا ہر ہفتے جمعیرات کے دن بیان کرنے کا لوگ آپ کے حلق میں درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری مجلس میں ایسا ہے جو رشتے داری کو توڑتا ہے تو وہ اس مجلس سے چلا جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ایک نوجوان اٹھا گھر گیا اور اپنی پھپی سے دو سال سے باتچید بن کی بھی تھی اس نے دو سال سے تو اپنی پھپی کو منانے کے لیے چلا گیا ان کے پاس جب اس کی پھپی نے دیکھا کہ دو سال کے بعد میرا بتیجہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی اور تاجب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ حدیث سنی یہ بات سنی تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میری وجہ سے اس مجلس بر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں میں آپ سے جہنا غلطی کس کی بھی ہو میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں تو تھوڑا سا انسان اگر چھوٹا بن جائے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں معافی کیوں مانگو میں کیوں مانگو معافی دوستوں میں تو ناک نیچی کر لے گا اس سے مفاد ہوتے ہیں اس کی بھی غلطی ہوگی پھر بھی تھوڑے دنوں میں بنا لے گا اس سے کہ چھوڑو یار ختم کرو چلو میں معافی نہیں مانگتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ من قطا قطاتا ہو کہ جو تم سے کٹے تم اس سے کٹو جو جڑے تم اس سے جڑو یہ تو ہرے کی جڑ جاتا ہے جو آپ سے جڑے گا آپ اس سے جڑ جائیں گے فرمایر صلح رحمی کرنے والا وہ ہے من قطا قطا وصلتہو جو کٹے تم سے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ کٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی تم اسے منا کے کسی طرح اپنے آپ سے جوڑ لو کہ بھائی یہ بھائی ہے سگا بھائی ہے سگی بہن ہے والد صاحب کے بھائی ہے والد صاحب کی بہن ہے خالہ ہے مامو ہے تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ اگر یہ کٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کو منا لو ان کو جوڑ لو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا آج صرف اسی کو جوڑا جاتا ہے جس کے سے پیسے ملنے کی امید ہو جس سے کوئی مالی مفاد ہونا اس کے سامنے تو ناک رگڑنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں گے اس کے سامنے اپنی عزت کو بیش دیں گے اپنی غیرت اپنی حمیت اپنا وقار سب ختم کر دیں گے یہ بھیکاریوں کو دیکھو دولت کی خاطر کیسے اپنے چہرے کو زلیل کرتے سب کے سامنے کیسے زلیل کرتے اگر یہ اللہ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو زلیل کرتے کسی کے سامنے اللہ کے لئے تو پھر کتنا بڑا مقام ہو جاتا ان کا اللہ کی نظر میں لیکن اللہ کے لئے زلیل نہیں پیسوں کے لئے انسان اپنے چہرے کو زلیل تو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے دیکھو یہ دولت کے لئے کیسے مسجدوں کے دروازوں پہ ہٹے کٹے ہو کے بھی کھڑے ہوتے ہیں زلیل کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے کسی رشتہ دار کے سامنے تھوڑا سا زلیل ہو جائیں چھوٹے بن جائیں کہ بھئی میں چھوٹا تو بڑا میری غلطی تھی تیری غلطی نہیں تھی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے اور یہ دل میں سوچیں کہ اس کا عجر مجھے کون دے گا اللہ دے گا تو اس سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا اللہ ایسی چیزوں پہ بہت عجر دیتے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے ایک شخص کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا یا وہ صحابی خود حاضر ہوئے کہ میرا بھائی ہے میں اس کو منانے کی کوشش کرتا ہوں حد تل امکان اس سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں جڑتا پھر بھی نہیں جڑتا تعال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں کہ تم جنت کا ماں رہے ہو اور وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے لئے خرید رہے کیونکہ اس کوشش کے باوجود بھی وہ اگر نہیں جڑتا تو وہ سوائے آگ کے اپنے لئے اور کوئی سامان پیدا نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا حق ہے آج کل نرازگیاں چلتی ہیں اور جو ہے وہ کوئی وہی نہیں ہوتا ایک دوسرے سے مو پھیرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف غیبت نے ایک دوسرے کو لڑوانا تو اللہ تعالی نے انسان کو چونکہ خاندان کی شکل میں فیملی کی شکل میں پیدا کیا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جڑ کے رہے اور چونکہ جڑنے سے پھر اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے روک ہوتے تھے نا کہ رشتہ بھیجنے سے پہلے دیکھتے تھے بھئی یہ لڑکا خاندانی ہے یا نہیں ہے اور لڑکے والے یہ دیکھتے تھے کہ لڑکی خاندانی ہے یا نہیں آج کل یہ خاندان واندان سب تیل ہو گیا ہے دیکھتے ہیں دولت ہے یا نہیں پیسہ ہے یا نہیں خاندان چاہے چرسیوں کا خاندان ہو ہیروینچیوں کا ہو اس سے کوئی غرض نہیں پیسہ کتنا کماتا ہے لڑکی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے پیسہ کماتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر ہو انجینئر ہو باقی خاندان گیا وہ کہتے ہیں نا عام بازاری زبان میں خاندان گیا تیل لینے کہتے ہیں خاندان گیا تیل لینے پھر وہ آگے جب دولتیاں لگاتی ہے پیسے تو مل جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا تو اللہ چاہتے ہیں کہ جڑ کے رہا جائے اس طریقے سے خاندانوں کی شکل میں اور اس کی جلدی جلدی واقعاتیں ایک دو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح سے سلح رحمی کرتے تھے سلح رحمی میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے آپ نے اپنی طرف سے کسی جشدار کو جوڑنے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں جوڑ رہا اپنی پوری کوشش کر لی پھر بھی نہیں جوڑ رہا تو پھر حدیث سے ثابت ہے کہ پھر آپ کو گناہ نہیں ملے گا پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کیونکہ پھر بھی اگر زیادہ پیچھے پھریں گے تو پھر فساد مچانا شروع کر دیتا ہے پھر وہ جڑے کاٹنا شروع کر دے گا اور کچھ الٹا نقصان نہ پہنچائے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی جائے پھر بھی نہیں ملتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے تو دوسری بات یہ کہ اچھا پھر اس میں جو ہے نا خالہ خالہ چچا مامو پھپوی ان کے بچے جن کو کزن کہا جاتا چچہ ذات بھائی چچہ ذات بہن خالہ ذات بھائی خالہ ذات بہن پھوپی ذات بھائی پھوپی ذات بہن مامو ذات بھائی مامو ذات بہن یہ رشتیں ہیں ان کا بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے صحابہ ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کیا گرتے تھے ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا گرتے تھے اور اس میں شریعت نے مسلمان اور کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے کوئی رشتہ دار اگر کافر ہے اس کے ساتھ بھی صلح رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ ان کا خاندان یہودی تھا تو آپ نے اسلام قبول کیا خاندان میں نہیں کیا اسلام قبول کیا پیغمبر کی زوجہ بنی تو پھر کیا کرتی تھی اپنے رشتہ داروں کو حدیعہ بھیجا کرتی تھی یہودیوں کو کسی نے حضرت عمر خلیفہ المسلمین تھے ان سے آکے شکایت لگا دی کہ ان کے یہودیوں سے تعلقات ہیں اسرائیل سے تعلقات ہیں ان کے شکایت لگائی کہ یہ یہودیوں سے اسلام دشمن اسے ان کے تعلقات حضرت عمر نے فوراں گلوا لیے کہ بھئی کیا اسرائیل سے اسرائیل تو میں کہہ رہا ہوں وہ ایسے یہودیوں سے تھے تو یہودیوں سے تو انہوں نے فرمایا کہ میری ان سے رشتہ داری ہے اور میں صلح رحمی کرتی ہوں رشتہ داری سے یہودی ہیں سارے تو میں ان سے اچھا سلوک کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے آپ کے پڑوس میں یہودی تھا تو اس کو ہدایہ بھیج دیا کرتے تھے پڑوسی ہونے کی وجہ سے یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑوسی ہونے کی وجہ سے تو پڑوس میں تو کوئی بھی آ گیا تو پھر تو اس کے ساتھ اس میں سلوک ہے تو اس میں شریعت نے مسلمان کافر کی قید بھی ہٹا دی ہے کہ اگر کافر رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا اب ایک بات یہ کہ اچھا سلوک کسے کہتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اچھا سلوک بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بس وہ سگرٹ بگرٹ پھلا دی کہ بھی کسی کزن کو یا پانگھ اٹھ کا اٹھ کا کھلا دی ہے اس کو بھی بعض لوگ اچھا سلوک سمجھتے ہیں تو اچھا سلوک میں سب سے پہلے ہے پیسے خرش کرنا یہ مسئلے بتا رہا ہوں کہ سب کچھ کر لیں گے گلے ملیں گے اپنے چچزات بھائی سعید کے دن پچیس تیس دفعہ اس سے گلے ملیں گے اچھی طرح بہت ہو پیسہ نہیں نکلے گا جیب سے پیسہ نہیں اور قرآن کو آپ دیکھ لیں اگر الحم سے لے کے ورناس تک قرآن پڑھیں جہاں بھی رشتہ داری کا ذکر ہے حدیث دیکھ لیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے پیسے خرش کرنے کا تذکرہ ملے گا کیونکہ پیسے سے جتنے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا خرش بالکل جیب سے پٹھوے سے پیسے نہیں نکلتے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلح رحمی کرتے تھے پیسوں کے ذریعے حدیعہ بھیج رہے نہیں آپ کی زوجہ حضرت صفیہ نے یہودی رشتہ داروں سے کیا کرتی تھی حدیعہ بھیجتی تھی گفٹ تو صحابہ اکرام پیسے خرش کر کے علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح بخاری کی حدیث ہے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں لن تنالو البرہ حتی تم فقو مما تحبون کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرش نہ کرو کچھ اللہ کے لیے کوئی اپنی پسندیدہ چیز نکالو صحابہ تو جیسے کوئی آیت نازل ہوتی فوراں کہ بھئی اس پر عمل کریں تو حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ اللہ نے تو کہا ہے کہ محبوب چیز خرش کرو اور میری محبوب چیز میرا باغ ہے بیرہات شہد نام تھا اس کا پورا باغی چاہ پہلے اس وقت عرب میں پانی بھی کم تھا باغ بنانا آسان کام نہیں تھا یوں سمجھ لیں جیسے آج تارک روڈ پہ کسی کا چلتا ہوا کاروبار ہو چلتا ہوا بزویس تارک روڈ پہ یوں سمجھ لیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا بخن بخن واہوا ذاک مالن رابح یہ تو بڑا قیمتی مال ہے بڑا قیمتی مال سوچیں کتنا قیمتی ہوگا جس کو نبی کہہ رہے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں کس کو دوں آپ نے فرمایا اپنے چچا ذات بھائیوں کو دے دو کس کو دے دو اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو تو انہوں نے وہ باغی چاہتا باغ کس کے حوالے کر دی ہے تو دیکھو اللہ کے نبی نے رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان کو باغ خرش کرنے کا حکم دی ہے کہ اس میں باغ بھی ہو جائے گا اور چچے ذات بھائی خوش بھی ہو جائیں گے جب ہوں گے تو آپس میں ساری زندگی پھر کبھی دوستی ختم نہیں ہوگی کبھی ان کو خیال آئے گا نہ کوئی جھگڑا ہوگا بھائی کیسے ختم کریں پورا باغ اس کا دیا ہوئے یہ جو کھجوریں کھا رہے ہیں انگور کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ گئے یہ سارے چچے ذات بھائی نے تو دیئے تھے بار بار رہ رہے کے خیال آئے گا آج کل تو نہیں آتا چھے دکانے بھی تاریخ روڑ کی پکڑا دیں پی کے بیٹھ جائے گا آرام سے تھوڑے دیں لیکن بھارہل اپنی طرف سے آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا نا تو اللہ کے نبی نے رشتداری جوڑنے کے لیے کیا حکم دیا پیسے پیسے تو بہن کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق یافتہ گھر میں بیٹھی بھی ہے خرش کریں اس کے اوپر لوگ ایک بوچ سمجھتے ہیں مسیبت آگئی بھگاتے ہیں اپنے گھر سے جوب کرو جا کے ہم نے شادی کر کے رخصت کر دیا تھا سارے اندگی کی ٹینشن ہم نے نہیں لی ہے اب جوب کرو جا کے نہ اس کے بچوں پہ خرش کریں گے نہ بہن پہ خرش کریں گے اور اس کو جوب کروائیں گے کہ تم جوب کرو اپنا کماؤ اپنے بچوں کاؤ ہم سے پیسے نہیں مانگنا کیونکہ ہم نے اگر پیسے خرش کیے تو ہمارے جیب میں پیسے کم ہو جائیں گے میرے بھائی یہ یہودی کی سوچ ہے کہ پیسے خرش کرنے سے کم ہوتے ہیں اسلام نے ہمیں یہ سوچ نہیں دی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ جہاں خرش کرنے کا حکم دے رہا ہے اگر کروگے تو اللہ واپس لوٹائے گا غریب نہیں کرے گا اللہ اس لئے اللہ نے تھوڑی خرش کرنے کا حکم دیا ہے کہ کروگے تو کل تمہیں بھوکا رکھے گا وہ کسی کوئے کا پانی ہے جتنا نکلے گا تازہ پانی اس میں آ جائے گا کھڑا رہے گا پانی تو سڑتا رہے گا وہاں پہ دیکھنے میں لگے گا کہ کم نہیں ہو رہا لیکن اس پانی میں سڑان پیدا ہو جائے گی جراسیم پیدا ہو جائے گی تو جو آدمی اللہ کے لئے خرش نہیں کرتا اس کے پیسوں میں جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں اس کے پیسوں سے برکت چھین لی جاتے ہیں اگر کوئی غریب بھائی ہے ایک بھائی کو اللہ نے دولت زیادہ دے دی ہے دوسرا غریب ہے تو تھوڑا اس کو کبھی لفافے میں ڈال کے تھوڑے سے پیسے پارسل کر دی بھئی یہ لے دس ہزار میری طرف سے حدیعہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ بس لاکھ دے دیں دس ہزار دے دیں سو دے دیں جس کی جو ہے تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ پیسہ ایسی بہدرین الفی ہے کہ الفی سے بنیوی چیزیں پھر بھی ٹوڑ جکتی ہیں پیسے سے جو چیزیں جڑتی ہیں نا آج کل تو ویسے بھی پیسے کی محبت بہت ہے پیسے دیکھیں دن وہ سوک تشارے نوٹ آئیں دل باغ باغ ہو جاتا تو سب سے